آمنوا وعملوا الصالحات چھپن دفع قرآن پاک میں فرمایا گیا ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے فرائض واجبہ سنن مستحبات اچھے اخلاق اچھے عمل جو تکلیف کے باوجود پورا وضوح کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کا یہ عمل جنت کی طرف لے جانے والا عمل ہے جو خوش نصیب اللہ کی رضا کے لیے مزدیں بناتے ہیں اللہ پاک انہیں جنت میں عالی شان محلات اتا فرمائے گا نماز یہ تو جنت کی چانتی ہے جنت کی کنجی ہے اور ہر سجدہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جو کرے گا جنت میں اس کے درجات کی بلندی ہو جاتی ہے سنتِ موقعہ کی پابندی کرنے سے بھی جنت میں گھر ملتا تھا زکاة ادا کرنا جنت میں لے جانے والا کام صدقہ خرات کرنا جنتیوں والا عمل روزہ دار جنت میں لے جانے والا عمل کرتا ہے حج و عمرہ کرنے والا جنت میں لے جانے والا عمل کرتا ہے جو دنیا میں قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے وہ جنت میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا کرتا بلند درجات چڑھتا چلا جائے گا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے جنت کی باقی رہنے والی فوریور زندگی اس کے لیے ہے کلیمہ طیبہ پڑھتا ہے ذکر اللہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی مسئبت آزمائش آتی ہے وہ صبر کرتا ہے اللہ تبارکہ و تعالی اسے داخل جنت فرمائے گا درود و سلام کی کسرت کرنے والے اللہ کی رحمت سے داخل جنت کیے جائیں گے جو خفی خدا رکھنے والے ہیں داخل جنت کیے جائیں گے موت کو یاد کرنے والے اور اس کی تیاری کرنے والے داخل جنت کیے جائیں گے عیادت کرنے والے داخل جنت کیے جائیں گے لین دین میں نرمی کرنا آسانی کرنا یہ جنت میں لے جانے والا تجارت میں سچ بولنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے جھوٹ سے بچنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے بیٹیوں کی پرورش کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے بہنوں کی پرورش کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے صلح رحمی کرنا رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے ہم نے دروشری پڑھا صلی اللہ علیہ محمد اللہ چاہے تو یہ دروش پڑھنا جنت میں داخلے کا سبب بن سکتا حیاء شرم یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخلے جنت فرما ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ پاک سے تین بار جنت مانگے تو جنت کہتی ہے الہی سے جنت میں داخل فرما دے اور جو تین بار جہنم سے پناہ مانگے جہنم کہتی الہی سے آگ سے امان عطا فرما دے مفتی عملیار خانعیمی ترمیزی شریف کی حدیثیں پاک کے تحت لکھتے ہیں جو روزانہ صبح و شام یا دن میں ایک بار یا عمر میں ایک بار تین دفعہ یہ کہے اللہم ادخلنی الجنہ اللہم ادخلنی الجنہ اللہم مجھے جنت میں داخل عطا فرما اور تین دفعہ یہ کہلے اللہم اجرنی من النار تو خود جنت اس کے لئے داخلے کی دعا کرے گی اور خود دوزخ اپنے سے پناہ کی بارگاہے الہی میں عرض کرے گی موسیقی موسیقی موسیقی